پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تحر القادری وطن واپس پہنچ گئے تحر القادری ترکش پرواز ٹی کے ساتھ ایک چوار کے ذریعے لاہور پہنچے کارکنان کی بڑی تعداد نے ائرپورٹ پر استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نے چھاور کی سانہی مورل ٹاؤن امران خان اور حکومت کیلئے پہلا ٹیسٹ ہے بیگم کنسوم نواز کی مقفرت کی دعا کرتے ہیں سربراہ پاکستان عوامی تحریک کی میڈیا سے گفتگو نو اور دس محرم کو چھٹی ہوگی پنجاب حکومت نے دو چھٹیوں کا اعلان کر دیا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہے سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ جلوس کے روٹ پر صفائے سترائی اور تجاوزات کا جائزہ لیا گیا جلوس کے منتظمین سے بھی ملاقات ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایات محرم الحرام کے جلوسوں کو مانیٹر کرنے کے لیے آئی جی آفیس میں مانیٹرنگ سل قائم تین ایس پی مختلف اقات میں جلوسوں کو مانیٹر کریں گے حکومت کا عوام پر مہنگائے کا بوجھ ڈال کر مرشد کو مشکل سے نکالنے کا فارمولا سمارٹ فونز اور سیگرٹ مہنگے اٹھارہ سو سیسی گاڑیوں پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ بجلی اور گیس کے بعد آٹا برائلر اور سبزیاں بھی مہنگی نئی حکومت کے عوام کو مہنگائے کے جھٹکے نئی حکومت نے عوام پر گیس بم گرہ دیا گریلو اور کمرشل سارفین کے لیے گیس کے قیمتوں میں دس سے ایک سو تنتالیس فیصد تک اضافہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان عوام پھٹ پڑے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی کا توفان آئے گا حکومت فیصلہ واپس لے شہریوں کی اپی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسیملی نے گیس قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباس کا کہنا ہے کہ غریبوں کو سہانے خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا کھوڑا برساتے ہوئے اصد عمر کو اپنے اعلانات یاد نہیں رہے نعرے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکلے دعوے کے سوا کچھ نہیں نون لیڈ کا آٹھے کی قیمت بھی کم کرنے کا مطالبہ لیگرکن سادیا تیمور نے پنجاب اسیملی میں قرارداد جمع کر آ دی سی این جی اسوسییشن نے گیس اضافہ مسترد کر دیا پہلے ہی سی این جی کا استعمال کم ہو چکا پندرہ روپے فیلٹر مہنگی ہو جائے گی سی این جی اسٹیشنز کی بندش کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا جیرمن سی این جی اسوسییشن غیاس پر آچا بلا جواز گیس کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر بوجھ ٹال دیا گیا ہمارے دور حکومت میں گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہوئی حکومت کی ناکام پولیسیوں کا بوجھ غریب آدمی کو برداشت کرنا پڑے گا بائیس کروڑ عوام میں صرف ساتھ لاکھ افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں سابق وزیری آسم شاہد خاکان عباسلی کی انتخابی مہم کے دوران میڈیا سے گفت گئے سابق حکومت کی ڈنگ ٹپاؤ پولیسی نے کارکردگی کو متاثر کیا لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو عرب روپے لٹا دیئے گئے توانائی کے شعبہ میں نو عرب روپے واجب لاتا ہیں سینئر صوبائے وزیر عبدالعلیم خان کا مختلف محکموں کے اجلاس تخیطاب افسران کو سروزہ کلین پر ٹھوس منصوبہ بندی کے ہدایات جہاں انصاف نہ ہو وہ جنگل اور ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے ہم ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جہاں نیکی پر عمل کرنا آسان ہو ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے نوجوان نسل کو کردار ادا کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں کنونشن تخیطاب برطانی وزیر داخلہ کی وزیر علا پنجاب سے ملاقات پاک برطانیہ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال گورنر پنجاب سے بھی ملے باہمی دلچسپی کے امون خطے کی سیاسی صورتحان پر بات چی پنجاب فرنزک سائنس ایجنسی بھی گئے بادشاہی مسجد اور شاہی کلا کا دورہ بھی کیا ایک لاکھ تیرانوے ہزار کنال ارازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکم پر تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ایس ایس چو اسلامپورا نے ایف آئی آر کی کوپی عدالت میں جمع کرا دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹس علی اکبہ کوریشی کے ریمارکس دی آئی جی انویسٹیگیشن کو تیس ٹوز میں مقدمے کی تفتیش مکمل کرنے کا حکم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے آرازی سکینڈل کو بے نکاب کیا تھا پنجاب پولس میں بھی تبدیلی کی تیاریاں پنجاب حکومت نے پنجاب پولس ریفارمرز کمیشن تشکیل دے دیا سابق آئی جی خیبر پختونخواہ ناصر خان دورانی کمیشن کے سربرہ مقرر بہت میں داخلہ پنجاب نے تیناتی کا نوٹفیکشن چاری کر دیا مارل ٹان پولس کی بڑی کارروائی موٹر سائیکل اور کارٹوری میں ملاوث پانچ گینز کی رفتار ملزمان سے اٹھارہ گاڑیاں اٹھالیس موٹر سائیکل برامت گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی مالیت دو کروڑ روپے ہے ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال کیے جانے والا اسلحہ بھی برامت جرائم پیشو افراد بے لگام پولیس بلکل ناکام شہر میں ڈاکے ہی ڈاکے کوٹ لفت وحدت کالونی سمن آباد لٹن روڈ لاری اڈا ٹاؤنشپ میں شہری لٹکائے ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری لاکھ رپے نقدی موبائل فونز اور تلائی زیورات سے محروم سبائی وزیر بلدیات کا مانس میر لاہور فارمولا لاٹ میر ببشر جاوید نظر انداز عبدالعلیم خان نے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے آفیسرز کا اجلاف بلا لیا تجاوزات کے خلاف آپریشن کہاں کہا ہوا کتنے زمین واقزار کرائی کتنے پلازیں مسمار ہوئے وزیر بلدیات نے تفصیلات مانگ لی میرے بغیر ماں تحت افسران کا اجلاس سمجھ سے بالاتر ہے میرے کا شکوا اورنج ٹرین کے روٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے نفت کرنے کا فیصلہ سیف سیٹیز اتھارٹی کی مدد سے کیمرو کی تنصیب ہوگی کیمرو سے سٹیبلنگ یارڈ اور ٹرین ڈیپوپ پر بھی نظر رکھی جائے گی ایک ہزار سے زائد کیمرے لگیں گے سابق اولمپیان نوی دالم پاکستان ہوکی فیڈریشن کے خیلال پھٹ پڑے کہتے ہیں نہ کوئی انکواری ہوئی نہ شکاز مجھے غیر قانونی طور پر برطرف کر دیا گیا سیکٹری پی ایچ ایف کو راک پو نے گیارہ بجے یاد آیا کہ کسی کو نکالنا ہے وہ یہ دو بڑوں کے لڑائی نہیں ہاکی کے عزت کے بہالی کا سوال ہے کل دن شاء اللہ بہت زبردست میچ ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا میں امید کرتا ہوں پاکستان لارڈز کی یادوں کو تازہ کرے گی اور انشاء اللہ پاکستان کی مصید میں مقدر میں جیت ہوگی ایش شیخ اپ میں پاکستان اور ہندوستان کا مقابلہ ہو رہا ہے مجھے یقین ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ یہ میچ یقیناً جیتے گی اور انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی اور ایش شیخ اپ کا مہاز روایتی حریف پاکستان اور بھارت آج پھر ٹکرائیں گے فنکار برادری نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے نیخ وحشات کا احضار کیا موسیقی